اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکنگی نیوز میں مکہ کے اندر نواز شریف کے ساتھ انتہائی افتوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی بڑے قدم کو اٹھایا گیا ہے دو سو پاکستانی جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان میں سے جو سات پاکستانی ہیں ان کے سر کرم کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے آگے چل کا مکمت اور ڈیٹیل سے ہیں وہ آپ کو اسی شورٹ سے اڑے کے اندر مل شائیں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کے اچھے سے سمجھا سکے اور اگر اس چینل پر آپ فرسٹ نہیں ہیں تو لازمی سے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ایک بار پھر سے وہی حالات سعودی عربیہ کے اندر پاکستانیوں کے جانب سے بنا دئیے گئے ہیں جو کہ آج سے ایک سال پہلے جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر بنائے گئے تھے جب پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف شہباز شریف یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی جو کہ وہاں پر جاتا تھا تو ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگا جاتے تھے اور آج کے دن بھی اسی طرح کیا ایک واقعہ پیش آیا ہے جب نواز شریف عمرے کے لیے وہاں پر پہنچے تو چور چور کے نعرے لگائے گئے سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور سخت صدائیں سنائے گئی ہیں